اَسْرَمَا اِسْرَمَا اِسْرَمَا اس پروگرام میں قرآنی احکام اور ان سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سبر احکامِ الٰہی سورہ آلِ عبران میں ارشادِ پاک ہے اے ایمان والو خود بھی سبر کرو اور مقابلے میں بھی سبر کرو سورہ شورہ میں ارشادِ پاک ہے جو سبر کرے اور معاف کر دے یہ بات بڑی ہی حمت اور عزمیت کی ہے ان کے علاوہ کئی آیتوں میں سبر کی تلقین کی گئی ہے اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں احادیثِ پاک ہے حضرت ابی سعید سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انسار کے کچھ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ طلب کیا جو ان کو دے دیا گیا انہوں نے مزید طلب کیا وہ بھی دے دیا گیا اور دینے کو کچھ نہ بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو مال ہوتا ہے یا آتا ہے سب تخصیم کر دیتا ہوں یاد رکھو جو شخص صبر کی صحیح کرتا ہے اللہ پاک اسے صبر اتا فرما دیتا ہے اور کسی شخص کے صبر سے بہتر کوئی بھلائی اتا نہیں کی گئی ابی یہای بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے سارے ہی کام اس کے لیے باعث رحمت اور خیر کا سبب ہوتے ہیں اور یہ وصف کسی غیر مومن کو نصیب نہیں ہوا دیکھو اگر اسے کوئی خوشی اور مصررت نصیب ہوتی ہے اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ ادائیگی شکر اس کے لیے عجر و ثواب اور بھلائی ہوتی ہے اور اگر اسے کوئی صدمہ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کو اس کی محبوب چیزوں کے بارے میں ابتلا میں ڈال دیتا ہوں اور وہ اس پر سبر کرتا ہے تو میں اسے ان چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہوں موسیقی موسیقی